موسیقی چوکے ہو یا بڑوں کے عموماً دھوندلے دھوندلہ نظر آنے لگتا ہے ان سے گندے ہو جاتے ہیں تو میں آج آپ کے لیے بہت آسان سے چشمے کے گلاسس کو ساف کرنے کا طریقہ بتاتی ہوں تو چلیں پھر بتاتے ہیں سب سے پہلے کون سی ٹرک استعمال کریں گے ہم جس سے منٹوں میں آپ کا چشمہ ساف کریں گے سب سے پہلے ہم نے فریج میں یہ گلاسس کو اس میں رکھ دیا ہے اور اس کو صرف پانچ منٹ رکھیں گے اسی طرح سے کچھ نہیں کرنا صرف اس کو رکھ دینا ہے فریج میں اب کیا کرتے ہیں یہ پانچ منٹ ہو جاتے ہیں اس میں سیٹ ہو جانے کے لیے رکھ دیا میں نے آپ دوسرا چشمہ ساف کرنے کا طریقہ بتاتی ہوں اب یہ ہے دوسرا چشمہ اب اس کا بھی یہ اتنا گندہ ہو رہا ہے تو اس کو دوسرے کو کیا کریں گے ہم یہ دو طریقے سے بتا رہی ہوں تو یہ ہے سوپ کوئی بھی سوپ لینے آپ ٹھیک ہے اور اس کو ہاتھ گیلا کر کے اس کو اچھے سے اس کے اوپر لگا دیں یہ یہ شیشے کو دونوں شیشوں پر اچھے سے لگا دیں یہ گیلا کریں اور یہ ساہ لگا کے ساف ہو گیا یہ دیکھیں یہ اب بلکل ساف ہو جائے گا اور اس کو اب پانی سے دھولیں بس سمپل بلکل اور یہ چمک گئے بھائی ایسے ہو گئے چمک گئے کہ جیسے ابھی نئے آئے ہیں اور ٹی شو سے صاف کر دیں اب اسے ٹی شو سے صاف کر دیتے ہیں اب اسے ہم ٹی شو سے صاف کر دیتے ہیں یا پھر آپ کوٹن کے کپڑے سے بھی ساف کر سکتے ہیں ایسا نہیں کہ ٹیشو سے ہی ہوگا میں یہ کوٹن کے کپڑے سے بھی آپ اسے اچھے سے ساف کر لیں دیکھیں ہو گیا نا بلکل نیا جیسا ابھی شاپ سے لے کر آئے ہیں اور اب یہ پھر اسے چشمہ بھی نکال لیتے ہیں اور اسے بھی ٹیشو سے اچھے سے ساف کر دیتے ہیں یہ دیکھیں فرق دیکھ رہے ہیں آپ ابھی کتنا اچھا سا ساف ہو گیا یہ اتنی سی دیر میں ٹھیک ہے اس طرح سے اپنے چشمے کے شیشو کو چمکائیں تاکہ ساف نظر آئے ہیں نا یہ ساف نظر آئے گا تو آپ کو بھی ساف نظر آئے گا تو یہ ہے صحیح اور یہ ہیں کچھ پونیاں جو ہم عمومن بچوں کے بالوں میں بانتے ہیں یا بڑے بھی بانتے ہیں تو یہ خراب ہو جاتی ہیں کچھ اس طرح سے ہو جاتی ہیں یہ خراب ہو جاتی ہیں اور انہیں پھر پھیک دیا جاتا ہے ظاہر سی بات ہے یہ ان کا استعمال ہی کوئی نہیں تو یہ دیکھیں کہ ان کا استعمال پھیک نہیں ان کا استعمال بہت اچھا سا ہے یہ دیکھیں یہ ایک پونی ہم نے لی اور اس کو یہ ہماری آستین جب ہم برطند ہوتے ہیں تو اگر اس طرح سے کوئی کپڑے پہنے ہوتے ہیں کام والے یا پھر ویسے تو پھر آمومن گیلی ہو جاتی ہے آستینیں ہماری تو ان کو گیلہ ہونے سے بچانے کے لیے یہ دیکھیں یہ ہم نے یہ کیا اور ہم نے اس کو جتنا آپ کو اوپر لے جانا ہے اتنا لے جا سکتے ہیں اور آرام سے یہ ہمیں اس کو بینٹ کر دیں گے اب یہ نیچے کھسکیں گی نہیں یہ جو نیچے کھسک جاتی ہے بار بار اس کو ایسے بھی کرو تو برطن آپ آرام سے بھی دھو سکتی ہیں کہ یہ ہمارے بہت اچھے سے رہے گی اوپر یہ والی تو یہاں تک کلائی کی تھی اگر آپ اوپر تک بازو تک لے کے جانا چاہتے ہیں تو اس طرح کی جو ہو جاتی ہے یہ اتنی بڑی پھیل جاتی ہے تو یہ آپ بازو میں بھی ہے اس طرح سے آپ اپنے آستین کو فول کر کے باندھ سکتے ہیں کر سکتے ہیں ربر بینٹ نہیں ڈالیے گا ربر بینٹ سے نشان پڑ جاتے ہیں تکلیف ہوتی ہے تو یہ اس سے اتنا تکلیف ہوگی اور نہ ہی ہمارے نشان پڑیں گے اور یہ بہت آسانی سے ہمارے آستین اوپر ہو سکتی ہے ہر گھر میں کھوکنگ آئل ضرور آتا ہے ہے نا کھوکنگ آئل نہیں اس طرح کے پاؤچ میں اگر ایسا نہیں آتا کہ یہ کیپ والا تو دوسرا پاؤچ آتا ہے یا پھر دن آتا ہے مگر اگر ایسا آتا ہے تو اس کو ضائع مت کریں اس کا بھی استعمال کریں یا پھر اگر نہیں آتا تو پھر اس کو خالی ہو جائے تو پھر اس کو ضائع مت کریں اور اس کا استعمال کیا کریں گے اکثر عموماً یہ ہوتا ہے کہ فروزن شولڈر ہو جاتا ہے اکثر لوگوں کا یا پھر بزرگوں کے درد ہونے لگتا ہے کہیں پہ بھی درد ہوتا ہے تو اس کے لیے ہمیں گرم پانی کی بوٹل ہوتی ہے اس طرح کی بنی ہوئی تو اس میں پانی گرم ڈال کے ہمیں سکائی کرنی ہوتی ہے تو وہ بوٹل ہر گھر میں تو موجود نہیں ہوتی تو کیا کرنے گے پھر ہم یہ یہ یا یہ خالی ہو اس طرح کا کیپ والے تو آپ اس میں پانی بھر لیں اس طرح سے پانی بھر دیں گے اس میں اور پھر ٹاول لپیٹ کر اور اس کو پھر ہم استعمال کر سکتے ہیں بہ آسانی ٹھیک ہے اب آپ سوچیں گے کہ اس میں پانی کیسے بھرا جائے گا اتنا چھوٹا سا تو اس کا مو ہوتا ہے گرم پانی کیسے بھریں گے بھئی ٹھیک ہے ایس طرح کی کیپ آتی ہے اور بھی باریک اس کے اس کے یہ نوزل جو ہوتا ہے نا یہ اس کا اور بھی چھوٹا ہوتا ہے وہ لے لیں یا نہیں اگر وہ نہیں لے سکتے اس کو ہم اس کاٹ دیتے ہیں پیچھے سے ٹھیک ہے یہ اب آپ کو اتنا لینا ہے ٹھیک ہے اب کرنا کیا ہے کہ یہ ہمیں اس کو بیچ میں سے کاٹ کے اسے ساف کر دینا ہے یہ ٹوٹ پیسٹ کو ابھی دھوکے لاتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ میں نے اسے دھو لیا ہے اور اب اس کو کرنا کیا ہے یہ دیکھیں فولڈ کرنا ہے یہ ہم نے ٹکون میں بنانا ہے یہ دیکھیں یہ آپ نے اگڑھا اس میں ڈالا اور اس کو چھوٹا چھوٹا یہ اس طرح سے کر لیں یا اس طرح سے یہ دیکھیں یہ پورا ہمارا یہاں پہ ٹیپ لگا دیں گے تو یہ اب اس میں آرام سے ہماری پانی بھرنے کے لئے اب ہمارے آرام سے ہو گئی آرام سے ہم اس میں پانی ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں اب میں اس کے آپ کے سامنے اس سے ہی پانی ڈال رہی ہوں آرام سے دیکھیں ڈال رہا ہے نا پورا اس کا جکہ پانی دیکھیں کتنا سارا ڈال گیا نا اب اسی طرح سے میں پورا ڈال لوں گی اس میں اب یہ ہم اس کو بھر دیا ہے فل اور اس کا کیپ لگا دیں گے یہ دیکھیں کیپ لگا کے اور آرام سے یہ دیکھیں کتنا اچھا نظر آ رہا ہے نا پانی یہ ہماری فل ہو گئی یہ تو اس طرح سے آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو کپڑے ملنے پیٹ کے آپ اپنے جہاں پہ بھی درد ہے سکائی کر سکتے ہیں تو یہ ہے آج کی میری ٹپ اینڈ ٹرک امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اور جتنے میرے چینل پہ نیو دیکھنے والے ہیں ان سے بھی ریکویسٹ ہے سب سے پہلے میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور میری ٹپ اینڈ ٹرک کو استعمال کریں اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتایا کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کیا کریں تو چلیں آپ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ملیں گے جب تک کے لئے اللہ حافظ